نمسکار صبح کے دس بچوں کے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مرر ناؤ میں ہوں آپ کے ساتھ شویتہ سنگھ اس بولٹنگ کی شروعات کر لیتے ہیں لکھیم پور کھری سے جڑی بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کو بتا دی کہ راہل گاندھی اور باقی کانگریس نیتا یو پی میں داخل نہ ہو سکیں اس کے لیے یو پی پولس نے دلی یو پی گازی پور بارڈر پر سرکشہ ویوستہ کڑی کر دی ہے لگتار نیتاؤں کا تہتہ لگا ہوا ہے لکھیم پور کھری جانے کے لیے آپ کو بتا دی اس سے پہلے یو پی سرکار نے کانگریس کے پورو ادھیکش راہل گاندھی کو ایک پرتیندی منڈل کے ساتھ لکھیم پور کھری جانے سے روک دیا تھا انہیں منظوری نہیں دی تھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ پریانکہ گاندھی کا آج تیسرا دن ہے حراست میں وہ وہاں حراست میں ہے ان کے پتی راوبرٹ وارڈرہ نے آروپ لگایا ہے کہ انہیں پریانکہ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور انہیں لکھنوں میں خسنے سے روکا گیا اور ہمارے صحیحوں کی آلوک سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ لائپ جوڑنا ہے اور زیادہ اپڈیٹ لے کر آلوک جو یہ نیتا ہے وہ لکھیم پور کھری جانا چاہنا ہے لیکن لگاتار ان نیتاؤں کو لکھیم پور کھری نہیں جانے دیا جارہا وہیں اگر نئی اپڈیٹ دیکھیں پریانکہ گاندھی کے جو پتی ہیں راوبرٹ وارڈرہ ان کا سیدھے طور پر آروپ ہے کہ انہیں ان کی پتنی سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے جی بلکل دیکھیں پریانکہ گاندھی جو ہے پچھلے تین دن آج تیسرا دن ہے وہ وہاں پر ان کو ڈیٹین کر کے رکھا ہوا ہے سیتا پور میں لیکن میں آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں گازی پور کی گازی پور جو کی گازی آباد کا بورڈر ہے اور گازی آباد اور یوپی گازی آباد یوپی جو کی اور ڈلی کا بورڈر ہے یہ گازی پور اور یہاں پر آپ دیکھئے کس طریقے سے پولیس کی بیریکیٹنگ لگی ہوئی ہے یہ بیریکیٹنگ لگائی گئی ہے جو نیتا ہے خاص کر کے راہل گاندھی کیونکہ انہوں نے کل آناؤسمنٹ کیا تھا کہ وہ جائیں گے اتر پردیش میں لکھیمپور کھیری اور جو پریوار ہے اس سے ملنے بھی جائیں گے اور اپنی بہن سے بھی ملنے جائیں گے جو کی سیتا پور ہے یہاں سے لگ بھگ لکھیمپور کھیری لگ بھگ ساڑھے پانچ سو کلومیٹر دور ہے اور یہاں سے جاتے جاتے کم سے کم ساڑھے ساڑھے ساڑھ گھنٹے لگیں گے بتائے جاتا ہے کہ اتر پردیش پولیس نے کئی جگہ ناکے لگائے ہیں روڈ پہ کیونکہ جس طریقے ان کو پرمیشن نہیں دی گئی ہے تو ایئرپورٹ پہ بھی ان کو گھسنے نہیں دیا جائے اور اگر وہ دلی سے چلے بھی گئے تو لکھناؤں اتر بھی گئے تو لکھناؤں سے ان کو باہر ایئرپورٹ سے نکلنے نہیں دیا جائے گا تو یہ ستھیتی ہے لیکن آپ کو میرے کیامرہ پر سنامل پہلے دکھائیں گے کہ یہاں پر عالی آدھیکاری جو ہے گازیاباد پولیس کی طرف سے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ دسٹرکٹ میجیسٹیٹ ہے ساتھی ساتھ وہاں کے ایس پی ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور ساتھی ساتھ یہاں پر دیکھیں جو ٹرک جو ہے کس طریقے سے یہ نیشنل ہائیوے 24 ہے اور یہاں پر جس طریقے سے پولیس کی جپسی لگائی گئی ہے اور ساتھی ساتھ پولیس کی ٹرک لگائی گئی ہے اور یہ پولیس کے جوان ہیں جو مستعد ہیں یہاں پر یہ فلحال روکنے کے لیے ہے جو نیتا ہیں دلی سے جانا چاہتے ہیں سر ایک بار بتا دیجئے سر کیا ستھیتی ابھی بن رہی ہے اور کہاں کہاں پر رکاوٹ کی گئی ہے کیونکہ ہمیں یہ پتا چلا ہے یوپی کے سارے بارڈر پر ابھی اس طرح چیکنگ کی جاری ہے بلکل سارے بارڈر پر چیکنگ ہو رہی ہے جو سوچنا ملی بھی ہموں اسی سوچنا کو دھیان میں رکھ کر کے جتنے بھی بارڈر ہیں جو انٹری پوائنٹس ہے دلی سے یوپی کے لیے سبھی سارے پوائنٹس پر چیکنگ ہو رہی ہے تو سر یہ لکھیم پور کھیری کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے یا کچھ اور ہے میں نے آپ کو پہلے باتایا ہم بہت کچھ آپ کو اس بارے میں نہیں بتا رکھتے لیکن عدیگاریوں اوپر سے آپ لوگ کو آدیش ہے آپ بالکل آدیش ہے یہ ابھی آدیش کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس لیے ہے لیکن آپ دیکھیں اس کے قارن جام بھی لگنے کی ستھیتی ہو رہی ہے یہاں پر نیشنل آئیوے 24 ہے اسی سے تھوڑے کلومیٹر اگر ہم کہیں تو ایک کلومیٹر کی دوری پر کسان بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ گازیپور بارڈر کا مین پروٹیس سائٹ ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے گاڑیوں بھی چیکنگ کی جا رہی ہے اور ساتھی ساتھ پولیس کی تیناتی ہے تو اس طریقے سے جتنے بھی بارڈر ہیں دلی سے یوپی میں گھسنے والے ان سبھی جگہ پر اس طرح کی چیکنگ شروع کر دی گئی ہے خاص کر راحل گاندھی جو ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ ابھی وہ ابھی گھر سے نکلیں گے کانگریس کے مکھالے 24 اکبر روڈ جائیں گے جہاں پر وہ ایک پریس کانفرنس کو سمبودھت کریں گے اور اس کے بعد وہاں سے اپنے دلبل کے ساتھ ہی نکلیں گے بائی روڈ لکھیمپور کھیری جانے کا ابھی تک کا جو ہے ان کا پلان ہے جی جو ہے لکھیمپور جانے کا پلان ہے اور آلوک آپ کا بہت بہت شکر ہے ان تمام جانکاری کے لئے تو آپ کو بتا دیں کہ ابھی اب سے کچھ ہی دیر کے بعد پریس کانفرنس ہونے والی ہے لکھیمپور کھیری راہول گاندھی کو بھی نہیں جانے دیا گیا ہے ان کی اجازت نہیں دی گئی ہے ساتھی ساتھ ان کی بہن اور کانگریس کی جو مہا سچیو میں پریانکا گاندھی وارڈرا کو بھی تین دن سے پولیس وہاں پہ حراست میں سیتا پور کے آس پاس رکھا گیا ہے کسی کو بھی جو بھی نیتا ہوں ویپاکشی دلوں کی انہیں لکھیمپور کھری نہیں جانے دیا جا رہا ہے اور ہمارے سہیوگی آلوک ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے اس بڑی خبر پر اپڈیٹ دینے کے لیے آلوک اب سے کچھ ہی دیر میں یہ پریس کانفرنس ہونے والی ہے کیا کن مددوں کو اٹھایا جا سکتا ہے اس پریس کانفرنس میں کیونکہ لگاتار اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی نیتا ہیں چاہے وہ چھتیز گھر سے آ رہے تھے وہاں کے مکہ منتری ہوں کانگریس پریانکہ گاندی ہوں راحل گاندی ہوں کسی کو بھی اور آپ کے نیتا ہوں کوئی بھی پارٹی ہو کوئی بھی نیتا ہوں انہیں لکھیمپور کھیری جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے تو خاص طور پر آپ سے ہی جانا چاہوں گے کہ جو آپ سے کچھ ہی دیر میں پریس کانفرنس شروع ہونے والی اس میں کن باتوں کا دھیان رکھا جائے کن باتوں کو یہاں پر اجاگر کیا جا سکتا ہے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں ایک تو راحل گاندی جب پریس کانفرنس کریں گے تو ایک بات ضرور بتائیں گے کہ وہ کس راستے سے جائیں گے کیونکہ ابھی تک اس پسٹی کرن نہیں آیا ہے کانگریس کی طرف سے وہ کون سے راستے سے جانا چاہتے ہیں ہوایی آترا نہیں ہو رہی ہے یہ پتا چلا ہے راستے روڈ کا ہی لیا جائے گا اسی کے احتیاط ساری جگہ پر اتر پردیش کے جتنے بھی راستے تھے دلی سے یو پی کی طرف گھسنے والے وہ سب بند کر دی ہیں یو تر پردیش پولیس کے طرف سے حالانکہ دلی پولیس کے طرف سے کوئی ایسا بندوبست ابھی تک نہیں کیا گیا ہے کہ راحل گاندی کو روکا جائے گا یا ان کو آفس میں روکا جائے گا یا کیا کیا جائے گا لیکن یو پی پولیس نے پورے انتظام کر لی ہیں تاکہ ان کو پہلے ہی روکا جا سکے اور وہ لکھیم پور کھیری نہ پہنچ سکے لکھیم پور کھیری اور سیتا پور سیتا پور جو ہے زیادہ دور نہیں ہے اگر ہم کہیں تو ہو سکتا ہے راحل گاندی پہلے سیتا پور جائیں اور پھر اپنی بہن سے ملیں اور پھر لکھیم پور کھیری جائیں کیا ہوتا ہے یہ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کافی ڈراما دیکھنے کو مل سکتا ہے ابھی کچھ دیر کے بعد سے جب راحل گاندی نکلیں گے اپنے چوبیس اکبر روڈ پریس کانفرنس کرنے کے بعد رہی بات پریس کانفرنس کی تو پریس کانفرنس میں دو باتیں مکھتا رہے گی ایک تو یہ جو کسانوں کے ساتھ جو انیائے ہوا ہے یا جو گھٹنا ہوئی ہے اس کے بارے میں چرچہ کی جائے گی اور دوسری جو بات ہے جو ان کی بہن ہے جو کی سیتا پور میں جو ان کو ڈیٹین کر کے رکھا ہوا ہے پی اے سی کا جو گیسٹ ہاؤس ہے وہاں پر اس کے بارے میں بات کی جائے گی کیونکہ آس تیسرا دن ہے پریانکا گاندی کو کو چھوڑا نہیں گیا ہے پریانکا گاندی جانا چاہتی تھی جو کسان مرے ہیں ان کے پریوار سے ملنے کے لیے ان کے ساتھ دو کانگریس کے نیتا اور ہے جس میں ایک ایم پی ہیں دیپندر ہڈا ہریانا سے ہیں وہ بھی ساتھ میں تھے لیکن ان سبھی کو رکھا گیا ہوا ہے کل ہم نے دیکھا کس طریقے سے جو کانگریس کے نیتا ہیں سینئر نیتا ہیں ان لوگوں نے کافی ٹویٹ کیے کافی باتیں کئی اور کہا کہ یہ illegal detention ہے حالانکہ clarification بھی اترہ پردیش پولیس کی طرف سے دیا گیا لیکن وہ clarification بھی ٹھیک سے clarification نہیں تھا پہلے کسی نے کہا کہ ان کو arrest کر لیا ہے کسی ادھکاری نے پھر کسی ادھکاری کا arrest نہیں کیا گیا detained کر گیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں 107-151 CRPC کی دھارہ کے تحت ان کو رکھا گیا ہے یہ باتیں کسی نے کہی تو clarity ابھی تک نہیں ہے کہا جا رہا ہے کہ سارے protocol کے ساتھ رکھا جا رہا ہے لیکن detention جو ہوتا ہے وہ اتنے لمبے سمیں تک ایسا نہیں کیا جا سکتا protocol کے تحت ہوتا ہے کتنا UP police نے protocol کو اپنایا نہیں اپنایا یہ تو بات کی بات ہے لیکن فلحال راحل گاندی کی press conference تھوڑی دیر کے بعد ہوئے گی اور اس میں وہ کریں گے press conference میں یہ ساری باتیں اور اس کے بعد وہ نکلیں گے نکل کے کون سا راستہ رہتے ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہوگا باقی ہم ہم پل پل کی خبر بتاتے رہیں گے جی آلوک ہمارے ساتھ بنے رہی اس بیچ دیپندر ہودا کا کیا کچھ کہنا تھا سب سے پہلے وہ بائٹ دشکوں کو سنا دیتے ہیں اس کے بعد دوبار آپ کے پاس لوٹیں گے 24 ہنٹے زیادہ نہیں رکھ سکتے لیکن ہمیں کوئی جانکاری نہیں نہ دی گئی ہم ابھی پولیس کی پہرے میں سیتاپور پولیس لائن میں پہرے میں بیٹھے ہیں نہ کوئی بھار آ سکتا نہ کوئی جا سکتا کوئی ویکتی کسی ویکتی کو اجازت نہیں مل رہی ہم سے ملنے کی اور نہ ہی میں سمتتا ہوں ہمیں بتایا جا رہا کی کیا کیونکہ ہمیں اگر کسٹیڈی بھی تھی ہماری پولیس کسٹیڈی تو چوویس ہنٹے کے بعد مجسٹریٹ کے سامنے ہمیں پیسٹ کیا جانا چاہیے تھا نہ مجسٹریٹ کے سامنے پیسٹ کیا گیا نہ یہ بتایا جا رہا کی آگے کیا کاروائی ہو رہی ہے ایف آئی آر ہمپے ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے میڈیا کے مادیم سے آ رہا یہ تو صحیح نہیں ہے اور اس بیچ آپ کو لکھنو پولیس کمیشنر جو ہیں ان کی کیا پرتکریہ اس پر سنا دیتے ہیں راحل گاندھی کو لکھین پور کھری نہیں آنے دیا گیا تھا انہیں روک دیا گیا تھا سب سے پہلے یہ بائد بھی آپ سن لیجے جو لکھنو پولیس کمیشنر کو گیات ہوا ہے اس کا انشار ماننی راحل گاندھی جی نے ساسن سے انمتی مانگی تھی انہیں سیتاپور اور لکھنپور جانے کی انمتی دی جائے ہمیں ایوگت کرائے گیا ہے کہ ساسن نے اس انمتی دینے سے انکار کر دیا ہے ساسن نے انہیں کہا ہے کہ آپ نہ آئے پھر بھی جیدی کسی پریہار پستطیم میں ماننی راحل گاندھی جی لکھنو آتے ہیں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ایئرپورٹ پر ہی ان سے ملیں ان سے آگرہ کریں گے نیویدن کریں گے کہ وہ سیتاپور یا لکھنپور کھری نہ جائے میں آپ کو اوگت کرنا چاہوں گا کہ سیتاپور کے ایس پی اور ڈی ایم نے ہمیں پولیس کمیشنر لکھنو کو لکھت روپ سے اوگت کرائیا ہے کہ وہاں ماننی پرینکہ گاندھی جی وہاں پر ہیں اور وہاں پر جی راحل گاندھی جی آتے ہیں وہاں انکار کانگلیس کارکرطاؤں کے نیتاؤں کے آنے سے وہاں کانون ڈیوستشتی خراب ہو سکتی ہے